اسلام نیکو میں ہوس نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں راول پنڈی میں موجود ہوں انہیں ساتھ وائس جیرمند شاہب مودکرشی صاحب موجود ہے سر آج آپ نے تمام مناظر دیکھے ریلی کے گلسہ کیا ہان صاحب نکال لانا ہے پنڈی آج ہی باہر نکلا ہے کیا کہنا چاہیں جو پنڈی کا آج میں نے محول دیکھا ہے میں پی پی پنڈہ سے داخل ہوا اور فیضہ بات تک پہنچا میں نہیں سمجھتا کہ میں نے پنڈی کو اتنا چارج کبھی دیکھا ہو جو میں نے آج دیکھا ہے چھتالیس یونین کاؤنسلیں ہیں راول پنڈی شہر کی ہر یونین کاؤنسل میں اس وقت کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں اور لوگ باہر نکننے کا ارادہ کر چکے ہیں فیملیز خواتین حضور بچے نوجوان ایک میلے کا سما ہے حکومت نے جتنی رکاوٹیں ڈالنی تھی ڈالی ہیں کبھی ہیلیکاپٹر کا پریڈ گراؤنڈ میں اترنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ جہاں ہمارا سٹیج بننا تھا آخری لمحات میں آ کر اس کو جگہ تبدیل کرنے کا فیصلہ ایک حوف و حراس پھیلانے کی کوشش میڈیا کے ذریعے سیکیورٹی ہائیلرٹ کا ذکر بھی کیا گیا اور ہمیں بالکل احساس ہے کہ سیکیورٹی سے ہم آنکھ نہیں چُڑا سکتے کیونکہ ایک بڑا واقعہ رونما ہوا ہے وزیر آباد میں ہم کانشس ہیں ہم محتاط ہمیں ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سب مشکلات کے باوجود جب میرے کارکن عوام بھار آ رہی ہے وزیر آباد کے بعد بھی تو آپ نے دیکھا نا جگہ جگہ مارچ میں ہم آئے جی ٹی روڈ پر میں نے تو ایک ایک جگہ دیکھی سرائے عالمگیر دینہ روات اور منڈی بھاودین وزیر آباد یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں خان زخمی ہو گئے وہ نہیں پہنچ سکے لیکن ہم نے چشم دید گواہ ہیں لوگوں کی محبت کے اور لوگوں کے جوش اور جذبے کے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگ خوف سے بہار آ گئے ہیں اور لوگ اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے جو میں سن رہا ہوں کہ جو کافر روان ہو چکے ہیں جو راستے میں ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ جگہ بہت کم پڑ جائے گی یہ جگہ سمانی پھائے گی لوگوں کو مجھے سمجھا دی لوگ کہاں جائیں گے اور کس طرح وہ پورے اس پورے اجتماع میں وہ شریک ہو پائیں گے مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ شاید پہنچی نہ پائیں اس لیے ہم بار بار ان سے تاقید کر رہے ہیں کہ وہ بروقت نکلیں اور بروقت یہاں پہنچیں کہ وہ یمران خان صاحب نے کہا ہے ایک اور دو کے درمیان ان کو بہر سورج یہاں پہنچ جانا چاہیے کیونکہ سردیوں کے دن ہیں دن چھوٹے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ روشنی میں فور سیکیوری ری کنسیڈریشنز ہم اپنا جو پروگرام ہے اس کو مکمل کر لیں تو انشاءاللہ پنڈی کا رسپونس فقید المثال تھا اچھا سر یہ بتا دیں جنوبی پنجاب سے کتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں آپ نے ایک دفعہ ایک سپیچ میں کہا آپ کے بیٹا بھی ہوگا آپ کی بیٹی بھی ہوگی اور پاکستانی قوم کوئی سوالے سے کیا کہیں گے جنوبی پنجاب سے بہت بڑا کافلہ آ رہا ہے آج رات جو ہمارا حلقہ ہے این اے ایک سو ستاون جہاں سے میرا بیٹا ایمینے منتخب ہوا تھا وہاں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے لال حویلی ایک ریسٹورانٹ ہے بررب سڑک وہاں سب دوست جمع ہو رہے ہیں زلہ ملتان کے اور پھر اپنا جو انٹرچینج ہے ہمارا شام کوٹ کا وہاں جنوبی پنجاب کے کافلے جمع ہوں گے اور آج رات گیارہ بجے انشاءاللہ وہاں سے روانہ ہوں گے ہمارے جو جنوبی پنجاب کے صدر ہیں آن بپی صاحب ہمارے جو چیف وپ ہیں ملک آمد ڈوگر صاحب میرا بیٹا زین قریشی وہ خود اس کافلے کو لیڈ کر کے یہاں آئیں گے اور دیگر ساتھی ہمارے جتنے وہاں کے ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ڈاکٹر اختر صاحب ہیں واصف راہ صاحب ہیں سلیم لابر صاحب ہیں وسیم خان بادوزئی صاحب ہیں جتنوں کا نام لوں وہ سب ابراہیم خان صاحب ہیں وہ سب پڑے فال متحرک دکھائی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ سب اس کافلے میں رات کو گیارہ بجے روانہ ہوں پاکستانی قوم کو کل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو کل ایک واضح پیغام دینا ہے کہ وہ اس حکومت کو مسترد کر چکے ہیں یہ حکومت ان کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے یہ حکومت ان کو مایوس کر چکی ہے یہ حکومت معیشت کو نہیں سنبھال پائی بگرتی چلی جا رہی ہے سیاسی استحقام لانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے لوگوں کو ترخادار طبقے کو ریلیف پہنچانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے امنی اممہ کی صورتحال بہتر کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے یہ ایک مفادات اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یکچہ ہوئے ہیں ان کی کوئی نظریاتی وابستگی نہیں ہے اور وہ اپنے کیسز ہیں ان کو دفتر داخل کرنا چاہتے ہیں نیب کے قوانین میں انہوں نے ترامیم کی ہیں اپنے مقاصد کے لیے عوام کی ریلیف کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے وہ سیاست کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں اپنی ذات کی اور عمران خان سیاست کر رہے ہیں ریاست کے مفادات کی آر میں یہ بتاتے درنا ہوگا جلسہ ہوگا اس کا فیشلہ عمران خان کریں گے اور جو بھی فیشلہ کریں گے سب قبول کریں گے بہت شکریہ سر بہت شکریہ